ارے ارے پلیس مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو تم کون ہو میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں ہوں مادارہ اوچیہ اور میرا مقصد ہے اس دنیا میں اصل شانتی قائم کرنا اور اس دنیا میں شانتی قائم کرنے کے لیے مجھے تمہاری بلی دینے ہی پڑے گی بچے ارے ارے نہیں نہیں پلیس مجھے چھوڑ دو مجھے اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے اس ڈیویل گوڈ سے تم بھی مروگے اور وہ ڈیویل گوڈ بھی مرے گا پل تمہاری شکتیاں میں اتنی آسانی سے نہیں لے سکتا کیونکہ تمہارے پاس میں جو شکتیاں ہیں وہ ہیں الائٹ ایٹرنل لیوسیفر پاور ان کو لینے کے لیے مجھے ہیل کی سب سے آدھا خطرنا کاتما دا کرسٹ اسپیرٹ کو بلانا پڑے گا ارے کیا دا کرسٹ اسپیرٹ ارے ہاں دا کرسٹ اسپیرٹ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا تم سچ میں کافی زیادہ اچھے یدہ ہو پر کیا کروں میں جو چاہتا ہوں اسے پورا کرنے کے لیے مجھے تم کو مارنا ہی پڑے گا ارے یار پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو بھگوان بھگوان ہی تو ہیں جنہوں نے ایسی دنیا بنائی جہاں پہ صرف دکھ دلد اور پیڑا ہے میں اس دنیا کو ایسی دنیا بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ کوئی دکھ نہ ہو کوئی دلد نہ ہو اور نہ ہی کوئی پیڑا ہو سمجھے تم ارے تم تو ڈیول گوڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہو تم تم تو کوئی سنکی ہو تم جو سمجھنا چاہتے ہو تم مجھے سمجھ سکتے ہو پر ابھی وقت ہے تمہاری شکتیوں کو لینے کا ارے تمہیں پتا نہیں ہے کہ اگر میرے دو سوسانوں کا یہ پتا چلا کہ تم نے میرے ساتھ میں یہ سب کیا ہے تو وہ تمہیں بالکل نہیں چھوڑنے والا کیا کہا تم نے سوسانوں تو وہ بھی زندہ ہو گیا اچھا ہوا کی وہ بھی زندہ ہو گیا ہے اب اس کی شکتیاں بھی میری ہوں گی ہا 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 پر اس کی سکتیوں کو میں بعد ملوں گا سب سے پہلے ملوں گا تمہاری شکتیوں کو تو چلو اندر چلو ارے یہ کیا ہوا اسی کفا کے اندر میں تمہاری شکتیوں کو حاصل کروں گا اور بلاؤں گا دکل سے سپریٹ کو ابھی چلو میرے ساتھ میں اندر اس فرینکلین کو تو میں نے اندر کر دیا ہے ارے بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے ہا 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 یہاں پہ تمہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے کوئی بھی یہاں پہ نہیں آنے والا دروازوں بند ہو جاؤ ہا 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 دروازی میں نے بند کر لیے ہیں ابھی دکلز ڈسپریٹ کو بلاتا ہوں ارے ارے مجھے کوئی صحیح نہیں لگ رہا ہے مجھے بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے تمہیں ڈڑنا بھی چاہیے کیونکہ ابھی تم بس کچھ ہی دیر کی مہمان ہو ایکسپیکٹو ایکسپیکٹرم ایکسپیکٹرو ایکسپیکٹرم آؤ کلز ڈسپریٹ یہ مادر آؤ چیہا تمہیں بلاتا ہے کلز ڈسپریٹ یہ مادر آؤ چیہا تمہیں بلاتا ہے کلز ڈسپریٹ آؤ 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 مادر آؤ چیہا کے بلانے پہ پلکٹ ہو جاؤ اور یہ کیا مجھے مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس ہو رہا ہے تمہیں دوستو مجھے بچالو آؤ سوسانو کھوئی تو آؤ مجھے بچانے کے لیے رونا بند کرو وہ یہیں کہیں آس پاس ہے اوہ اس ایک آنکھ والی نے تو بہت دیتا پریشان کر رکھا ہے آرے یہ لے آ گیا تجھے مزا آرے رکجہ تجھے ابھی بتاتا ہوں آرے یہ لے آرے یہ کیا کر رہا ہے آرے تجھے اڑھا رہا ہوں پچھلی بار کی طرح آرے آرے اب تو مجھے نہیں اڑھا پائے گا آرے لگتا ہے یہ اپنی پوری پاور کا استعمال کر رہا ہے پر پھر بھی میں اس کو اڑھا کر رہوں گا آرے آرے یہ نہیں کر سکتا تو آرے آرے میں تو کروں گا یہاں پہ اس کو اڑھا کے فیکتا ہو رک جاؤ ایک منٹ ابھی کہاں پہ گیا تُو آرے یہ رہا آرے آرے رک جاؤ یہ لے آرے کیا کر رہے ہو تم آرے یہ لے آگیا مزا آرے یہ بھیم یہ بھیم تو کافی زیادہ خطرناک ہے آرے آرے وہ تو ہے ہی ابھی اور کھا یہ والی بھیم آرے آرے اب تم میری مار کھاؤ آرے لگتا ہے تُو ایسا نہیں مانے گا یہ لے آرے آرے بولا نا اب تم میری مار کھاؤگے آرے آرے یہاں سے جلدی سے باغنا پڑے گا آرے یہاں پہ میں جاتا ہوں ائرپورٹ پہ یہاں پہ کھلی جگہ ہے آرے آگیا میں یہاں پہ بھی تم کہیں پہ بھی نہیں بچ پاؤگے آرے آرے کیا کروں کیا کروں میں ساٹروں کو جو کہاں پہ ہو اس سے لٹپانا کافی زیادہ مشکل ہو رہا میرے لیے اگر میری ونگز ہوتی نا تب تجھے بتاتا میں آرے تمہارے ونگز دو ڈیول گوڑ کے پاس ہیں نا آرے آہا کہیں ڈیول گوڑنی تمہیں تو نہیں بھیجا ہے آرے ہاں اسی نے مجھے بھیجا ہے اور ہم میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا آرے رکجہ ابھی بتاتا ہوں تجھے آرے یا کھڑا تے انہیں دیکھ بار یہ لے آرے آرے یہ کیا آرے آگیا مزا آرے یہ کیا کرے ہو تم آرے یا تمہیں مزا آنا چاہیے یہ لو آگیا نہ مزا ابے اوئے آگیا سوات آرے 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 یہ کیا گراب دیا میرے کو آرے ہاں آنا چاہیے نا تجھے مزا آرے چھوڑوں گا نہیں آرے یہ لے آرے یہ کیا یہ تو کافی زیادہ خطرناک ہے پر پر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ایک منٹ رک جا سوسانو کافی زیادہ خطرناک ہے تجھے سوسانو بتا کے رہے گا آرے یہ لے آرے یہ کیا کر رہے ہو تم آرے یہ لے آرے یہ کیا یہ کیا کر رہے ہو آرے تجھے مار رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں آگیا سوات تجھے آرے آرے یہ مت کرو آرے میں تو یہ ہی کروں گا آگیا مزا آرے آرے یہ کیا یہ تو بہت یہاں خطرناک ہے آرے ساٹرو گوجی کا انتظار کرنے سے اچھا میں اس کو یہی پر ختم کر دیتا ہوں آرے 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 چھوڑوں گا نہیں آرے آرے یہ لے آگیا مزا آرے رک جا ایک بار اپنی پاولز کو ریجرنیٹ کر لیتا ہوں آرے جلی سے باگی اوینجلز کے پاس میں چلتا ہوں پتہ نہیں اس بے وکوف نے میری پاولز کے ساتھ میں کیا کیا آرے 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 یہ کیا ایک منٹ رکو یہ کیا ہو رہا ہے مجھے آرے یہ کیا لگتا ہے مجھے میری پاولز واپس مل گئی ہیں ذرا ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں آرے ہاں مجھے تو میری پاولز سچ میں واپس مل گئی ہیں ابھی چلی سے آنجلز کے پاس میں چلتا ہوں یہاں پہ آنجلز بتانی کس حال میں ہوں گے آرے آنجلز میں آ رہا ہوں تمہارے پاس میں آرے کہاں پہ تھے آنجلز آرے میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ لوگ تو بیچ پہ تھے آنجلز میں یہاں پہ آ گیا آرے یہ لائٹ تھی کیسے آ رہی ہے آرے لائٹ نہیں یہ میں ہوں ساٹھ اوڑ گو جو آرے گو جو سر کمال ہو گیا آرے کیا ہوا آرے جس سے آپ لڑ رہے تھے وہ تو ڈبلیکیٹ والا تھا اصلی والا تو سوسانوں سے لڑ رہا ہے آرے کیا بول رہے ہو سوسانوں کے پاس میں تو پاور ہی نہیں ہے آرے ہاں پر یہاں پہ سوسانوں سر ہم سب کو بچانے کے لیے اس سے لڑنے چلے گئے بینہ پاورز کے آرے اور ابھی آرہا ہوں تم لوگ کچھ بھی ہو جائے اس گھیرے سے بھار مت نکلنا آرے آرے ایرپورٹ تو سامنے ہی ہے ایک دم فل سپیڈ میں چلتا ہوں ساٹھ روگوں جو اپنی فل سپیڈ میں آ گیا ہے آرے سوسانوں تم ٹھیک تو ہو نا آرے کہاں پہ ہے سوسانوں دکھائی تو دے نہیں رہا ہے آرے سوسانوں میں آ گیا کہاں پہ ہو تم آرے یہ تو گو جو کی آواز لگ رہی ہے آرے اسے پتا تو نہیں چل گیا کہ مجھے میری پاورز واپس مل گئی ہیں اسی لئے وہ یہاں سے گائب ہو گیا ہو آرے تجھے تیری پاور واپس مل گئی ہے تیری پاور کہاں پہ گئی تھی آرے آرے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا آرے لگتا ہے وہ ٹرنل آئی بھاگ گیا ہے ہمیں دوبارہ سے ایوینجلز کی پاس میں چلنا چاہیے آرے تو نے بلکل ٹھیک بولا آرے یہ کیا یہاں پہ تو دو تیری ٹرنل آئی آگئے ہیں آرے آر مجھے تو پکڑ لیا ایک ٹرنل آئین ہے آرے ان کو ابھی بتاتا ہوں آرے یہ لے تو میرے ٹرنیڈو کو کمال دیکھ آرے واہ ساتھ رو گوجو مزا آگیا ایسے ہی مالتا رہے ان کو آرے آرے ٹھیک ہے سوسانو کہاں پہ گیا یہ آرے یہ لے آگیا مزا یہ لے اور یہ بھی لے اور یہ بھی لے آرے دوسرا والا بھی آگیا دوسرے والے کو بھی اکیلہ ہی ماروں گا میں آرے پاگلے کیا آرے 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 یہ تو کافی زیادہ خدرنک طریقے سے چلا آرہے ہیں آبے آرے ان دونوں کی اکیلے ہی کھٹیا کھڑی کر دوں گا میں یہ لے اور یہ بھی لے اور یہ بھی لے آرہا ہے نا تم دونوں کو مزا یہ لوگ میرے آگے کچھ بھی نہیں چاہیے دو کی بدلی چار ہی کیوں نہ ہو جائیں ابھی آئے گا اصلی مزا یہ لو تم لوگ آرے آرے یہ کیا کر رہے ہو تم آرے آرے تم میں بتا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں آرے 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 یہاں سے بھاگنا پڑے گا پہلے ان سے کافی زیادہ بھڑیا والے دوری بنانی ہوگی مجھے تم لوگ میرے جتنے پاورفل نہیں ہو اور نہ ہی میرے جتنے تیز ہو ابھی تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہاں پہ گئے تم آرے یہ لے آرے آرے یہ کیا کیا تم لوگوں نے آرے آرے یہاں سے بھاگنا پڑے گا میرے پاس میں ٹائم کو سلو کرنے کی بھی شکتی ہے میں نے یہاں پہ ٹائم کو سلو کر دیا ہے اب آئے گا اصلی مزا ابھی میں یہاں پہ ایک بوونڈر بناؤں گا جس بوونڈر میں یہ لوگ فس جائیں گے آؤ میرے بوونڈر میں آ کے فسو آرے 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 یہ کیا یہ تو بہت یادہ خطرناک والا بوونڈر ہے آرے آ گیا نا تم لوگوں کو مزا اب اس میں بھی فس تے جاؤ آرے آرے یہ کیا یہ یہ کا آرے یہ لو ایک اور بار بوونڈر آرے آرے یہ نہیں نہیں یہ بوونڈر بہت یادہ خطرناک ہے ہم اس میں نہیں فسنا چاہیے اب ان کو بجلی سے ماروں گا میں آرے آر بجلی کام ہی نہیں کر رہی ہے ان پہ ان پہ میں نے سوسانوں کی بجلی کا استعمال کر کے دیکھ لیا آرے یہ دونوں میرے آگے کافی زیادہ کمزور ہیں یہ لو آ گیا تمہیں سواد میری سپیڈ کے آگے یہ بلکل نہیں ٹک سکتے آ گیا نا مزا آرے 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 اب بہت دیر ہو گئی ہے چڑھوں گا نہیں میں تمہیں ابے آرے تم کر کیا لوگے یہ لو اور یہ بھی لو آ گیا مزا تمہیں ابھی دوبارہ سے بوونڈر بناتا ہوں تمہارے لیے موڑی 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 ارے یہ لو ارے یہ کیا فیلڈ بارہ فساد یہ ہم ہے ارے ہم کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا ابے یار اب تم نہیں بھاگنے والے تم ساٹھ رو گو جو کے چنگل میں فس گئے ہو آخرکار میں نے ان لوگوں کو ڈھونڈ ہی لیا پر ایک منٹ یہ گھیرا تو ساٹھ رو گو جو کا بنایا ہوا گھیرا ہے اس گھیرے کے اندر کوئی بھی ہیل کی پاور نہیں گھ سکتی چاہے پھر وہ کتنی بھی تاگتور کیوں نہ ہو آہ ڈیوڈ گوڑ سار کوئی بھی ہیل کی پاور نہیں گھ سکتی پر میں تو گھ سکتا ہوں نا کیونکہ مجھے میری پاورز ہیل سے نہیں ملی ہیں مجھے میری پاورز ملی ہیں سائنس کی ایکسپیریمنٹ سے ارے اسی لیے تو تمہیں میں یہاں پہ لے کے آیا ہوں ان لوگوں کو ختم کر دو آہ میں ان لوگوں کو ختم تو نہیں کر سکتا کیونکہ اوینجلز میرے اوپر بھاری پڑ سکتے ہیں پر میں آپ کے چیلے پینی وائس اور جیک کو تو ان سے چھڑا کے لا ہی سکتا ہوں ارے ٹھیک ہے تا پھر ان کو میرے پاس لے کے آ جاؤ فلال مجھے پینی وائس اور جیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ مادارہ اوچیہ اب زندہ ہو گیا ہے اور وہ میرے کابو میں نہیں ہے اور وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے کی وہ مجھ پہ بھی بھاری پڑے گا اسی لیے مجھے اپنی طاقت بڑھانے کی ضرورت ہے اور پینی وائس اور جیک کا میرے ساتھ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جاؤ تم ان کو میرے پاس میں یہاں پہ لے کے آؤ آرے ڈیول گارڈ پر یہ دھیان رکھنا کہ یہاں پہ ساتھوں روگو جو اور سوسانوں نہ آ جائیں اور ان کا دھیان بھٹکانے کیلئے ہی تو میں نے ایٹرنل آئی کو بھیجا تھا اور وہ لوگ آبھی گئے تو وہ لوگ تو میں کچھ نہیں کر پائیں گے ان کو میں اس گھیری کے اندر گھسنہ ہی نہیں دوں گا آرے تو پھر ٹھیک ہے میں بس یوں گیا اور یوں پینی وائس اور جیک کو لے کے آیا آرے ٹھیک ہے تو جاؤ ابھی آرے ٹھیک ہے ڈیول گارڈ پر اپنی ڈیل تو یاد ہے نا تمہیں آرے ہاں ہاں یاد ہے اب تم جاؤ آرے ٹھیک ہے مجھے تو لگا تھا ڈیول گارڈ اور ہیل بس کہانیوں کا حصہ ہے پر آج ایک ڈیول گارڈ نے مجھ سے مدد مانگی ہے یہ بھی کتنی عجیب بات ہے نا پر چلو کوئی بات نہیں اگر ڈیول گارڈ میرا کام کر دے گا جیسا کی سودہ ہوا ہے تو پھر میں بہت زیادہ سکتی چالی بن جاؤں گا اور مجھے کوئی بھی نہیں روک پائے گا فلال مجھے ڈیول گارڈ کا کام کرنا پڑے گا ارے یار ٹھم کان ہو آرے میں ہوں جوکر آرے یار ہمیں کھیل نہیں دیکھنا ہے جوکر کا جاؤ یہاں سے آرے جوکر کھل دکھانے والا نہیں ماننے والا جوکر ہوں میں ابے آرے یار یہ کیا یہ کیا کر رہا ہے آرے یار یہ کیا چھوڑوں گا میں تجھے آرے تُو جا بہار اور پینی وائس تُو بھی جا آرے یار چھوڑیں گے نہیں ہمتے آرے یال ہے اور یالو تم لوگ کیا کرلو گی تم لوگ میرا آرے یار کون ہے بے تو چھوڑوں گا نہیں میں تجھے آرے یالو تمہیں انجلز کافی زیادہ کمز ہو رہو اس سمائے پہ مجھے ڈیویل گارڈ نے سب کچھ بتا دیا تھا مجھے لگا تھا تم لوگ میرے لئے مشکل بنوگے پر تم تو کچھ بھی نہیں میرے لئے کچھ بھی نہیں ہتم میرے لئے آرے تو جو کر اس سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی بھار نکالو اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہے آرے کون ہے سربین ڈانسنگ لیڈی آرے یہی تمہارے آگے جو ہے آرے ٹھیک ہے ڈیویل گارڈ اس کو بھی بھار لے کے آتا ہوں میں ان اوینجلز کا کیا کروں میں نے جتنا سوچا تھا یہ لوگتوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ بس معمولی انسان سے تھوڑے سے ہی زیادہ طاقتور ہے آرے یار ان کو ختم کر دیتی ہیں آرے اچھا بہت ہی زیادہ مزا آئے کا ان کو ختم کرنے میں آرے یار یہ کیا یہاں پہ سارے آوینجلز کھڑے ہو گئے آرے یار ساسیوں یہاں پہ گھیرے سے بھار مت نکلنا ہمیں گھیرے کے اندر رہ کے ہی لڑنا پڑے گا آرے یار سمجھ گیا آرے ہاں ہاں میں بھی سمجھ گیا ہم سم مل کے اس کو تپیل ہی دیں گے پر اگر ہم اس گھیرے سے بھار گئے تو ڈیویل گارڈ ہم کو بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا آرے جوکر ان چوزوں کو مسل ڈالو آرے نئی نئی میں ان سے اکیلے لڑنے کا رسک نہیں لے سکتا بھلے ہی آوینجلز ابھی کافی زیادہ کمزور ہے پر یہ ایک ساتھ مل کے مجھے پیٹ سکتے ہیں میں نے تم سے بس سوڈا کیا تھا تمہارے دوستوں کو بھار نکالنے کا اور وہ میں نے نکال دیا ہے تو نے ڈیویل گارڈ کو منع کیا ہے جوکر کے بچے آرے آرے ڈیویل گارڈ پلیس پلیس مجھ مجھے معاف کر دو میری بات سمجھو وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے پھر میں تمہاری آگے مدد نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں تو میں مادارہ اچھی ہاسے لڑنے میں یہ سب میرے کام ہی آئیں گے چلو تو پھر تم سب کو لے کے چلتا ہوں اپنے ساتھ میں ٹیلی پورٹ ہو جا ہا 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 سربیان ڈانسنگ لیڈی تم میرے پاس میں دوبارہ آ ہی گئی اری ڈی 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 بس ہم لوگ جب ان لوگوں کی پاس میں بھیوش تھے تو سربیان ڈانسنگ لیڈی ان کو ساری انفرمیشن دے رہی تھی آپ کی بارے میں ارے ارہا بس ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی اب اگر خود میں بھی چاہوں تو تمہیں نہیں بچا سکتا کیونکہ تم اب مہنے والی ہو ارے ڈی ڈی جیہا سے لڑنے میں مجھے اس کی ضرورت پڑھنے والی ہے اسی لیے میں اس کو ابھی کیلئے چھوڑ دیتا ہوں ایک بار اس سے میں اپنا کام نکلوا لیوں پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ہی ماروں گا ارے ٹھیک ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی تم نے پہلے میرے لیے کافی زیادہ کام کیا ہے اور تمہارے اس کام کو دیکھ کے میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں تمہیں میرے سر مدہ رہو جیہا کیوں تم لڑنا نہیں چاہتی کیا ارے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لڑ لوں گی پر میری پاورس تو پلیز واپس کر دیجئے تم اس کی چنتہ مت کرو تم چاروں کو مل کے میرے ساتھ میں ہیل کے سب سے زیادہ خطرناک کریچر کا سامنا کرنا پڑے گا جو کی ہے مدہ رہو جیہا آپ مجھے یہاں سے جانے دو میرا سوادہ پورا ہوا بس جو میں نے آپ سے بولا تھا آپ مجھے وہ دے دو تم اپنی ایک دوست کو زندہ کرنا چاہتے ہو آرے ہاں اور تم نے بولا تھا کہ تم ہیل کی کسی بھی چیز کو زندہ کر سکتے ہو آرے ہاں میں کر سکتا ہوں پر اس کے لیے مدہ رہو جیہا کا مرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہیل سے کسی کو بھی زندہ کرنے کے لیے مجھے اپنی ڈیوائن ہیل کی پاورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور ابھی میں اس کا استعمال نہیں کر سکتا آرے آر پر کیوں تم نے مجھ سے سعودہ کیا تھا آرے ہاں کیا تھا پر جب تک مدہ رہو جیہا زندہ ہے وہ میرے کسی بھی ڈیوائن ہون کو پورا ہی نہیں ہونے دے گا اور ہیل سے کسی کو بھی زندہ کرنے کے لیے مجھے ہون کرنا پڑتا ہے پہلے تم مدہ رہو جیہا کو مرواو تب جا کے تمہاری دوست کو میں زندہ کر دوں گا آرے ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں آخر کون ہے یہ مادہ رہو جیہا اس کو تو میں مار ڈالوں گا تو بتاؤ ڈیویل گارڈ آخر کار کہاں ملے گا یہ مادہ رہو جیہا آرے آرے یہ آواز کیسی ہے آرے لگتا ہے کرسٹ سپیرٹ اس دنیا میں آ چکا ہے اور ایک منٹر کو تمہاری رسی کہاں پہ گئی فرینکلین آرے آرے کہاں پہ گئی میری رسی آرے میں سچ بول رہا ہوں میں نے رسی کو نہیں کھولا میں جانتا ہوں کہ رسی کو تم نے نہیں کھولا ہے اور نہ ہی پیچھے والے دروازے کو تم نے کھولا ہے یہ سب کام ہے کرسٹ سپیرٹ کے کرسٹ سپیرٹ سامنے آؤ تمہیں بھی پتا ہے ایسی بچکانی حرکتیں کر کے تم مجھے نہیں ڈر آ سکتے میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں آرے مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں پہ بھی مچ جاؤ مجھے ڈل لگ رہا ہے مجھے تو اب تک لگ رہا تھا کہ تمہیں مجھ سے ڈل لگ رہا ہے پر تمہیں اس کمزور کرسٹ سپیرٹ سے ڈل لگ رہا ہے آرے کیا کرسٹ سپیرٹ بھی تم سے کمزور ہے آرے ہاں بس میرے پاس میں آتماوں کو بدلنے کی شکتی نہیں ہے اسی کے لیے مجھے اس کی ضرورت پڑے گی کرسٹ سپیرٹ کہاں پہ ہو تم بہار آؤ ورنہ اگر میں نے اپنی شکتیوں کا استعمال کیا تو تم بالکل نہیں بچنے والے سمجھے نا میں ہوں کرسٹ سپیرٹ آرے بچاؤ کوئی بھی نہیں بچانے والا تجھے اب تُو گیا کرسٹ سپیرٹ کیسے ہو تم آرے یہ کیا مادرہ تم ہاں میں جو آگے گیا وہ تو بس میرے ایک شیڈو کلون تھا اور میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں مجھے پتا تھا کہ تم ایسا ہی کچھ کروگے مادرہ پر تم کو یہ نہیں پتا ہوگا ٹپچلی بات سے میں بہت ہی زیادہ تاغتور ہو گیا ہوں اب تم میرے ڈومین کے اندر چلوگے ڈومین ایکسپینشن ایک منٹ کا ہاں پہ میں یہ لگ قائم عارم کا ہےיו وہ لوگ پتا نہیں ارے خیل چھوڑو مجھے کیا مجھے تو بس اس جگہ سے بھاہر لکھلنا ہے میں تو چلا یہاں سے ارے پتا نہیں میلے دوست کسالت میں ہوں گے ارے چلو یہاں سے بھاہر لکھلتا ہوں ارے ایک منٹ یہ کیا میں یہاں سے بھاہر کیوں نہیں نکل پا رہا ہوں ارے ایک منٹ ارے یہ کیا یہاں پہ تو کچھ ہے میرے پاس میں راکیٹ لانچر بھی ہے میں راکیٹ لانچر سے ٹرائے کرتا ہوں اس کو فونڈنے کا ارے ارے یہ کیا راکیٹ لانچر تو یہیں پہ ٹکرا جا رہا ہے اور یہ کوئی انبیسبل چیز ہے جو کہ یہاں پہ مجھے بھار جانے سے روک رہی ہے یہ کوئی گلاس کی طرح ہے ارے مطلب کہ میں یہاں سے بھار نہیں نکل سکتا مجھے دوسری طرف سے بھار جانا پڑے گا پر یہ جگہ کافی زیادہ دراؤنی ہے میں یہاں سے بھار کیسے جاؤں گا کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ تو ضرور ہوگا جب تک وہ کرس سپیرٹ اور مادارہ آپس میں لڑنے میں بیزی ہیں ارے ایک منٹ ارے یہ کیا مادارہ تم لگتا ہے گائز یہ مادارہ کا شیڈو کلون ہے اور مجھے نہیں لگتا کلون اتنی زیادہ طاقتور ہوں گے اس کلون کو ابھی بتاتا ہوں میں ارے ایک منٹ رکو پر یہ کلون تو مجھ سے کچھ کہی نہیں رہا ہے لگتا ہے مادارہ اپنے کلون کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ کلٹ سپیرٹ مادارہ کو دوسرے ڈومین میں لے گیا ہے ارے میں اس کلون سے کچھ نہیں کہنے والا یہاں سے بس میں چلدی سے نکل جاؤں ارے دوست تو سچ میں اس گفہ کے اندر تو کافی زیادہ ڈل لگ رہا ہے لگتا ہے اس گفہ میں کوئی ریلوی لائن بچھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی ٹرین نہیں چلتی ہوگی پر یہاں پہ تو ابھی مجھے کوئی ایک منٹ رکھو یہ کیا یہ کون ہے پہلے گائز مادارہ اوچیہ کا کلون اور اب یہ ارے یار کیا ہوا ایسے ارے ذرا ٹالچ مار کے دیکھتا ہوں اس کا کام تمام ہو گیا کیا ارے یار پر میں اس کی باڈی کے آر پار کیسے دیکھ پا رہا ہوں پتا نہیں اب آگے پتا نہیں کیا ملے گا مجھے ارے یار یہ کیا یہ سامنے کیا لکھا ہے چوز یور ڈیسٹینی مطلب اور ایک منٹ رکھو یہ کیا یہاں پہ یہ کون مرا ہوا پڑا ہے اور یہ انسان تو بلکل بھی نہیں لگ رہا ہے آخر کار یہ کون ہے اور یہاں پہ چوز یور ڈیسٹینی کیوں لکھا ہوا ہے ایک طرف ہے ایکسٹریم اور ایک طرف ہے ہیل ارے میں کون سے والے راستے پہ جاؤں ارے میں ہیل والے راستے پہ تو بلکل نہیں جانے والا مجھے پتا ہے کہ دیول گوڈ مادرہ اوچیہ اور باقی جتنی بھی سپیرٹ ہیں وہ ہیل سے ہی آئی ہیں چلو ارے دوست یہ کیا یہ میں کہاں پہ آ گیا لگتا ہے گائز میں بھار نکل گیا ارے دوست یہ کیا یہ کون لوگ ہیں ارے یہ کیا یہ لوگ مجھے مار کیوں رہے ہیں ارے یار یہ کر کیا رہے ہیں اور وہ سامنے زومبی کون ہیں اب بھی انہیں بتاتا ہوں چھوڑوں گا نہیں ان کو اپنی سب سے زیادہ خطرناک والی گن نکالتا ہوں ان کے لیے ارے تمہاری ایسی کی تیسی مجھے کیوں مار رہے ہو ارے یار یہ کیا یہ لوگ تو کافی سارے ہیں اور یہ اتنے عجیب سے ماسک لگا کے کیوں آ رہے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور میں اپنی الائٹ ایٹرنل لیوسیفر کی پاور ہی نہیں یوز کر پا رہا ہوں لگتا ہے مادارہ اوچیہ نے میرے اوپر کوئی جادو کیا ہے مطلب کہ کوئی جوسٹو کیا ہے اگر میرے پاس میں میری الائٹ ایٹرنل لیوسیفر کی پاور ہوتی تب میں اسے بتاتا پھر گائز میری الائٹ ایٹرنل لیوسیفر کی پاور تو کافی زیادہ خطرناک ہیں پھر مادارہ اوچیہ کیسے میری پاور کو مجھ سے چھین سکتا ہے لگتا ہے بس کچھ سمیہ کے لیے اس نے میری پاور کو مجھ سے چھینہ ہوگا ورنہ گائز میری پاور تو کافی زیادہ خطرناک ہیں کوئی بھی ان کو اس طریقے سے نہیں لے سکتا مجھ سے ایک منٹ روکو یہاں پر اور بھی بندے ہیں کیا ارے یار یہ کتنے لوگ ہیں تم لوگوں کو مجھ سے چاہیے کیا یہ لوگ کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں بس میرے اوپر حملہ کرتے جا رہے ہیں ارے یہ لو تم ابھی نہیں چھوڑنے والا میں کسی کو اور تو بھی یہ لے ارے یار کتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ لگتا ہے گائز یہاں پہ آتے ہی جا رہے ہیں اب میرے خیال سے میں نے سب کو صاف نہیں کیا یہ دونوں ابھی بھی بچے ہیں ارے یہ لو تم لوگ کتنے چھپے ہوئے ہیں لوگ یہاں پہ اور میں پتہ نہیں کون سے والے آئرلینڈ پہ ہوں لاؤس سینٹوس کے ارے تم لوگوں کو نہیں چھوڑنے والا میں اور ابھی تک مجھے یہاں پہ ایک بھی انسان نے دکھائی دیا ہے کہیں میں سچ میں لاؤس سینٹوس میں ہوں نا کہیں یہ کوئی اور جگہ تو نہیں ہے ایک منٹ لگتا ہے میں نے یہاں پہ سب کو ختم کر دیا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے ارے دوستو یہ کیا میں تو یہاں پہ دوبارہ سے اسے گفا کے اندر آ گیا ارے مردارہ اچیہا کا کلون بھی نہیں دکھائی دی رہا ہے اب تو ارے یار ارے یار مطلب مجھے دوبارہ سے وہیں پہ جانا پڑے گا کہیں وہ لیڈی دوبارہ سے نہ آ جائے ارے سامنے کچھ دیکھ تو رہا ہے وہ لیڈی تو ابھی نہیں ہے پچھلی بار گائز میں ایکسٹریم پہ گیا تھا اور یہ پتہ نہیں کون مرا ہوا پڑا ہے اب تیری ایسی کی تیسی تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا میں پتہ نہیں گائز کون تھا یہ کافی زیادہ ڈھرا رہا تھا یہ مجھے پچھلی بار میں اس ڈائریکشن میں گیا تھا اس بار میں جاؤں گا ہیل میں مجھے نہیں پتہ کی میں یہاں سے زندہ لوٹ بھی پاؤں گا کی نہیں پر یہاں پہ میں رک بھی تو نہیں سکتا ہوں پتہ نہیں گائز وہ مادارہ اچیہا میرے ساتھ میں کیا کرے مجھے یہاں پہ جانے کا رسک تو لینا ہی پڑے گا تو چلو ارے یار یہ کیا یہ میں کونسے جگہ پہ آ گیا اور یہ لوگ بھی بندوق لے کے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ارے یار ابھی مجھے ان سے بھی لڑنا پڑے گا ارے یہ لو تم لوگ ارے یار دوستو یہ کیا یہ اتنے ساری لوگ کیسے آ گئے ان کو ابھی بتاتا ہوں میں ابھی نہیں چھوڑنے والا یہ لوگ تو میرے روپ پر یہ حملہ کر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں یہ تو گائز مجھے ہیل نہیں لگتا ہے پتہ نہیں میں کونسی جگہ پہ آ گیا ہوں ارے یار کونسی جگہ ہے یہ ارے یہ کیا تم تو دک کلٹس سپریٹ ہو اب تم نہیں بچنے والے ارے پر تم نے مادارہ اوچیہ کے ساتھ میں کیا کیا ارے جو مادارہ اوچیہ کے ساتھ میں لڑنے گیا وہ میرا کلون تھا اور مجھے پتہ ہے تمہارے پاس نے لائٹر ٹڑنا لیوسیفل پاور ارے ارے بھاگو بھاگ کے جاؤ گے کہا یہ ساری جگہ میری ہے تو دوستو یہاں پہ فرینکلن کو دک کلٹس سپریٹ نے پکڑ لیا ہے اور گائیس ابھی یہاں پہ فرینکلن کہیں پہ بھاگ کے بھی نہیں جا سکتا ہے اور دک کلٹس سپریٹ کے لوگ یہاں پہ فرینکلن کو نہیں چھوڑنے والے اور گائیس ہمارے سوسانو اور گو جو بھی ابھی ابھی ایٹرنل آئی سے جیتے ہیں اور گائیس ان کو ذرا بھی خبر نہیں ہے کہ یہاں پہ ڈیویل گوڈ اپنے چیلوں کو چھڑا کے لے گیا ہے تو گائیس اس والی ویڈیو میں کافی کچھ خطرناک ہوا ہے ہمارے ہیروز کے ساتھ میں تو گائیس کیا فرینکلن اس کلٹس سپریٹ کے چنگل سے بھار نکل پائے گا اور کیا ڈیویل گوڈ مہدارہ اچھی ہاتھ بچ پائے گا وہ آپ کو گائیس پتا چلے گا اگلی ویڈیو میں تو گائیس پلیس اگلی ویڈیو دیکھنے ضرور آنا تو گائیس پبائے